اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں یہانیا ایکس بلیکس یوٹیوب چینل میں ہوں شان شیخ دوستو ویڈیو اچھی لگے تو آپ میرا چینل سبسکرائب کر سکتے ہیں بیل آئیکن کے پڑھن کو دوانے سے میری مزید اچھی ویڈیو جلدی سے آپ تک پہنچ سکیں گی تو چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی جاندر پاکستان میں پرائیویٹ سکول مافیا ایک بار پھر جیت گیا ہے پنجاب ٹیکس بک بورڈ جو اس مافیا کا گھر ہے اس کے سیرے سایہ پنجاب بھرمے اور پاکستان اسلام کے حوالے سے متنازم مواد پڑھایا جاتا رہا ہے اور پنجاب ٹیکس بک بورڈ پوری طرح اپنا ایمان جمیر قومی غیرت شرم و حیاء بھیج کر مافیا کے قدموں میں لیڑ چکا ہے اور ابھی تک مافیا کا محافظ بنا ہوا ہے پنجاب ٹیکس بک بورڈ میں خبت وطنی کے جذبت سے سرشار نئے ایمڈی رائے منظور ناصر صاحب نے چار سنبھالا تو انہوں نے فورا متنازہ اور قابل اطراز مواد پر مبنی کتابوں کی چھانٹی کروائی اور سو ایسی کتابوں پر پبندی لگا دی جن میں غیر اسلامی نصاب شامل تھا انہوں نے اس قابل اطراز مواد پر مبنی کتابوں پر مبنی کے علاوہ کتابوں میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شامل کرنے کے لیے ایک کنٹرولروں قائم کیا اور اس میں شکایت سیل بھی قائم کیا گیا تاکہ کسی کو بھی کسی کتاب میں اینٹی اسلام یا اینٹی پاکستان مواد نظر آتا ہے تو اس سیل میں شکایت کر سکے ظاہر ہے کہ اس کے فورا بعد ان کتابوں کے مصنف اور پبلیشر حضرات کے خلاف بھی ایکشن لیا جانا تھا اور مزید دس ہزار قطعوں کی چھانٹی بھی کی جانی تھی جن میں سے قابل اطراز مواد پر مبنی کتابوں کو بین کروانا بھی شامل تھا اب ہوا یہ ہے کہ پاکستان کا یہ تعلیم دجمن مافیا پھر سے جیت گیا ہے اور ایم ڈی پی ڈی پی رائے منظور ناصر صاحب کو اوتے سے ہٹا دیا گیا ہے غیر اسلامی کتاب پر پبندی مافیا سے برداشت نہیں ہوئی یہ مافیا ارب اور پیہ کی فارن فنڈنگ سے پاکستان میں اپنا مشن جاری رکھے ہوئے ہیں جس میں رائے منظور ناصر نے رکاوٹ پیدا کرنے کی کوشش کی لیکن اس مافیا نے اپنا پورا زور لگایا پاکستان کی اہم شیٹوں پر برا جمان اپنے قارینوں کو حرکت میں لائے اور رائے منظور کا پتہ صاف کر دیا کہا جا رہا ہے کہ وزیر تعلیم پنجاب مراد راز کو بھی مبینہ طور پر اس مافیا نے استعمال کیا یہ میرے پاس ہے اس کی سوشل سٹڈیز کی گریڈ تھری کی اس کے میں آپ کو ایک جلک دکھاتا ہوں اس کا پیج نمبر تین پہ یہ آپ کو دیکھیں نیلا پیلا سارا یہ ہوا ہوئے یہ نہیں اس پہ سب کچھ غلط دیا ہوئے ماں سوائے ازار ایم ٹو کے مثال کے طور پر یہ عبادی لکھتا ہے اٹھارہ کروڑ غلط اچھا یہ لکھتا ہے جناب اس کے بعد نقشہ غلط افغانستان کے ساتھ لکھتا ہے کہ ہمارا بارڈر جو ہے وہ بنتا ہے بائیس سو باون کلومیٹر یہ ہے چھ بیس سو گیارہ اشاریہ باچ کلومیٹر ایران کے ساتھ یہ بارڈر لکھتا ہے آٹھ سو کلومیٹر یہ غلط ہے صحیح انفرمیشن نو سو نو کلومیٹر ہے چائنہ کے ساتھ یہ لکھتا ہے آٹھ سو پچانوے یہ فائی ونڈر نائٹی نائن ہے اچھا اس کے بعد ایڈیا کے ساتھ اس نے غلط لکھا ہے سولہ سو داسیو اکیس ہوئے اور نہ اس نے ایل او سی کا ذکر کیا ہے نہ ورکنگ باؤنڈری کا نہ اس کو پتہ ہے کہ یہ کیا بلا ہوتی ہے چھ بچہ کوس لائن ہماری غلط مطلب ہے ایک صفحے کے اوپر اگر یہ اتنی غلطیاں آپ ہیں تو اب مجھے آپ فرمائیں بہت ان کو ہم گولڈ میڈل دیں یہ ان کو مین کریں ناظرین آپ کو بیدے بھی معلوم ہے کہ پاکستان ایسے مافیا سے بھرا پڑا ہے اور ہر شعبہ میں اپنے بنجے گاڑے ہوئے ہیں حکومت ابھی تک ان کے خلاف کوئی محسر کاروئی عمل میں نہیں لاسکی جب تک ان مافیا پر کابو نہیں پایا جاتا تب تک پاکستان ترقی کر سکتا ہے اور نہ ہی اسلام اور پاکستان کے خلاف کونی والی ساشوں کا سر کچلا جا سکتا ہے تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو اگلی ویڈیو تک اجازت دیں اپنا خیال رکھئے گا اور ہمارے چینل کا بھی اللہ حافظ